موسیقی تک پانچ سکے تو جنابِ اعلیٰ آج جو ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عرب کی شرائط اور پھر فرائٹ کے والے سے ہم بات کریں گے دوستو یہاں پہ آپ لوگوں کو کافی کچھ بتایا جاتا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے یہ شرائط ہیں یہ ہونا ممکن ہے اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ کے لیے یہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے تو دوستو یہاں پہ میں سعودی عقیقت سامنے آپ کے رکھنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ سعودی عرب میں آنا چا جاتے ہو تو آپ کے ممبائل میں تو کرنا ایپ کا ہونا ضروری ہے تو دوستو یہاں پہ سب سے پہلے تو میں آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ جب تک آپ کے پاس اپشار نہیں ہے تو تب تک آپ ایپ بھی نہیں بنا سکتے تو اپشار اگر آپ نے بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کے فنگر پرنٹ بھی چاہیے تو اگر آپ کے پاس فنگر پرنٹ آپ پاکستان سے ہو کر یا دوسرے کسی بھی کنٹری سے ہو کر سعودی عرب میں فنگر پرنٹ نہیں دے سکتے تو پھر یہاں پہ ایپ کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا دوس دوسری بات اگر کی جائے تو آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کرونا کا ٹیسٹ نہیں ہے تو آپ سعودی عرب میں انٹر نہیں ہو سکتے تو دوستو یہاں پہ 50% آپ اس کو جو ہے وہ ریل کہہ سکتے ہو لیکن 100% نہیں یہاں پہ دیکھو ایک چیز کہ سعودی کی شرائط یہ کس بنا پر ہیں کہ اگر آپ کے پاس کرونا ٹیسٹ ہے تو آپ کو یہاں پہ کرتینا میں نہیں رہنا ہوگا مطلب یہ ہے اگر آپ یہاں پہ کرتینا میں رہ سکتے ہو مطلب اگر آپ جو وہ پے کر سکتے ہو تو آپ کے لیے یہاں پہ بھی کوئی دکت نہیں ہے اور تیسری بات جو آپ کو یہ بتایا جاتی ہے کہ آپ کے پاس فائزر ویکسین کا ہونہ ضروری ہے یا دوسری جو ویکسین بتایا جاتی ہیں تو میرے بھائی یہاں پہ اس کا بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو نیوز کا ہے وہ 100% ریل ہے دوستو یہاں پہ یاد رہے کہ یہ بھی 50% آپ اس کو بیٹر کہہ سکتے ہو یاد رہے کہ اگر آپ کے پاس یا پھر آپ کا کفیل اچھا ہے یا پھر آپ کے پاس خود اتنا پیسہ ہے کہ آپ پے کر سکتے ہو تو یہاں پہ بھی آپ کے لیے کوئی دکت نہیں ہے بجائے اس کے کہ آپ چھے مہینے ایک سال پاکستان میں بیٹھے رہو آپ یہاں آگے پندرہ دن کرتی نہ میں رہ کر بھی سب ہی کچھ جو آپ وہ ایزیلی یہاں پہ سال کر سکتے ہو اتنے ڈرنے یا گمرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر فلائٹز کے حوالے سے بات کریں تو سعودی عرب فیل آل سعودی عرب جو یہاں پہ مجود ہیں ان پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے ان بندوں کو جب تک ویکسین کا فسٹ یا پھر سیکنڈ ڈوز کمپلیٹ ہو جائے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر فورٹی پرسنٹ لوگوں کو سیکنڈ ڈوز اور سکسٹی پرسنٹ لوگوں کو فسٹ ڈوز دیا جائے تو اس کے بعد سعودی عرب کے لیے کوئی دکت نہیں ہے جتنے بھی نیو پرسن آئیں گے ان کو وہ کنٹرول بھی کر لے گا اور وہ فلائٹز کو بھی اوپن کر لے گا تو اگر سیکنڈ ڈوز کی بات کریں تو سکس یا پھر فائف جلائی کو جو وہ سٹارٹ کیے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ فلائٹ بھی جلدی اوپن ہو جائے گی ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں تب تک بھائی اللہ حافظ